اسلام علیکم جی اچھا لاسٹ کلاس میں ہم نے لوگو ڈیزائننگ تک سیکھا تھا کہ لوگو کیسے ڈیزائن کیا جاتا ہے آج کی کلاس میں بلکہ لوگو ڈیزائننگ ہم نے نہیں سیکھی تھی میں سب سے پہلے آپ کو لوگو ڈیزائننگ سکھاتا ہوں کہ ہم اپنے سٹور کے لیے ایک اچھا لوگو کس طرح بناتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے آج آنا ہے بہت ہی سمپل لیسا وردست قسم کا ٹول ہے canva.com canva.com پر آنا ہے یہاں پر ہمارے پاس بہت سارے لوگو ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھنا ہے کہ سٹور کا نام کیا تھا کور فلو ہمارے سٹور کا نام تھا اب ہم میں اس کا ہی آپ کے سامنے ایک شورٹ سا کم سے کم وقت میں ایک لوگو ڈیزائن کروں گا دیکھیں یہ سرچ بار میں آ جائے نا تو یہاں پر آپ آ کر لکھیں کہ لوگو ٹھیک ہے یا پھر آپ یہ کریٹ ڈیزائن پر کلک کریں تو یہاں پر بھی ہمارے پاس لوگو کی اپشن ہوتی ہے آپ اس پر کلک کریں تو یہاں پر ہمارے پاس بے تہاشے لوگو ڈیزائننگ کے ٹیمپلٹس آ جائیں گے آپ نے جس وہ ٹیمپلٹ ہٹھانے اور آپ کا لوگو بن گیا ٹھیک ہے کوئی اس کے اندر راکٹ سے اس نہیں مشکل نہیں ہے آپ اپنا ایک ڈمی لوگو مطلب آپ بنا سکتے ہیں کل کو آپ کو جب برینڈ بن جاتا ہے تو پھر آپ اس کو ایک اچھا پروفیشنل بھی کر لیں لیکن سٹارڈ میں آپ یہاں سے کینور کی مدد سے ایک اچھے سے اچھا وہ بنا سکتے ہیں لوگو بنا سکتے ہیں اب ہمارا برینڈ کا نام کیا ہے اور فلو میں اس پر ریسرچ کرتا ہوں دیکھتا ہوں اگر کوئی ہو آسان طریقہ لوگو بنانے کا یہ ہے کہ آپ سٹور چیک کریں کس سے ریلیمنٹ ہے فر ایزمپل میرا سٹور ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے ہیلتھ کے لوگوز آ جائیں گے میرے پاس میں اگزمپل دے رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے یہ فر ایزمپل میں نے کہا یہ میں یہ لوگو سیلیکٹ کر لیا ٹھیک ہے ادھر آپ لیکھ لیں اور نیچے لیکھ دیں فلو کیا فلوک میں لکھتے ہیں کور فلو یہ آپ کا لوگو ریڈی ہوگی ہے آپ میں نام بھی اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں نہیں بھی رکھ سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے آپ یہ اوپر ایک ہی لائن میں بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نام کہتے ہیں نہیں رکھنا اٹھا دیں اس کو اس کو بڑا کر لیں یہ آپ کا لوگو بند گیا ٹھیک ہے ادھر سے آپ نے لوگو بنا لیا اس کو میں ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں ڈاؤنلوڈ ہو گیا میرے پاس یہ کینوا سے اتنے آسانی کے ساتھ میں نے اپنا لوگو بنا لیا اب میں آ جاتا ہوں اپنے سٹور میں اور یہاں پر میں اس لوگو کو اپ ڈیٹ کروں گا میں آپ کو کیا سکھا رہا تھا سٹور ڈیزائننگ سکھا رہا تھا کہ سٹور کو کس طرح آپ لوگو نے ڈیزائن کرنا ہے کسٹمائز پر کلک کریں ہیڈر پر آ جائے یہ تو مینیوں آگی ہے موسیقی باید موسیقی باید یہ دیکھیں یہ لوگوں میں ریزر آ گیا ہے اور آپ اس کے بعد اس کو سیو کرتے ہیں باقی یہ دیکھیں بہت ساری سیٹنگز ہیں ان کو آپ خود بھی چیک کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا کیا چیز ہے ٹھیک ہے باقی آپ اپنے سوشل لنک کے در ڈال دیں تو یہ ٹاپ سوارٹ میں یہاں پر آپ کے سوشل لنک پر ہی ہو جائیں گے اچھا چلی یہ لوگوں ہمارا سیٹ ہو گیا میں اس کو موبائل ویو میں دیکھ لیتا ہوں کیسا لگتے اچھا ٹھیک ہو گیا موبائل ویو میں مجھے اس طرح نظر آئے گا ٹھیک ہو گیا نیکسٹ ہمارے پاس کیا آتا ہے اناؤنسمنٹ بار ہیڈر اچھا ہیڈر کے بعد ایڈ سیکشن ایڈ سیکشن مطلب اس کا مطلب یہ یہاں پر آپ مزید کوئی سیکشن آپ ایڈ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کی اپنی مرضی ہے آپ کوئی بلوک ادھر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سیکشن ایڈ کرنا ہے آپ ایزیلی کر سکتے ہیں آہ میں نیکسٹ پارٹ پر آ جاتا ہوں یہ ٹیمپلٹ آگیا سلائیڈ شو اب یہ دیکھیں یہاں پر ایمج کی ہمارے پاس اپشنز ہیں ایمج ہم یہاں پر لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ سلیکٹ ایمج پر آجیں تو یہاں سے کوئی ایمج آپ لگا لیں یا پھر آپ کے پاس یہاں پر فری ایمج کی بھی اپشن ہوتی ہے یہ دیکھیں بہت ساری آپ کے پاس فری ایمج کی ہوتی ہیں آپ یہاں سے بھی کوئی ایمج اٹھا کر لگا سکتے ہیں میری فار ایزمبل بیوٹی کی یا ہیلتھ کی کیٹیگری ہے میں یہاں سے کوئی ایک آدھ اٹھا کر لگا لیتا ہوں تو کوئی بھی ایمج آپ یوز کر لیں میں یہ لگا لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا تو یہ ایمج ادھر لگ گیا ہماری اچھا اس کے بعد یہ ہمارا یہ سلائیڈ والا بھی یہ کلیر ہو گیا اس کے بعد ہمارا فیچر سیکشن آجا تھا فیچر سیکشن کا مطلب یہ آپ کی جو پروڈکٹ اچھی ہیں یا جن کے اوپر آپ ایڈز جلا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے وہ والی پروڈکٹ جو ہے یہاں پر آپ نے ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے فیچر پروڈکٹس ساری کی ساری آپ لوگوں نے یہاں پر ایڈ کرنی ہے اچھا اس کے بعد یہ فٹر سیکشن آگیا فٹر سیکشن کے اندر آپ نے ادھر سب کچھ ایڈ کر دیں ادھر آپ نے کیا کیا ایڈ کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک منٹ مینیو کوئک لنکس سارے آنے چاہیے یہ آگے ٹھیک ہو گیا تاں کہ ہماری کانٹیکٹ انفورمیشن پرائیویسی پولیسی ریفانڈ اگر کوئی کرنا چاہتے ہیں ٹامس آف سرویسی سب کچھ یہ کلیرلی سامنے ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا فٹر سیکشن بھی یہاں پر ریڈی ہو گیا اس کے اندر کافی سری چیزیں ہیں اور بہت سیمپل ہیں یہ آپ لوگ کو خود بھی دیکھ لیں اور انس کو آپ کسٹمائز کر سکتے ہیں بہت آسان ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس ٹیم لوگو اچھا یہاں پر جتنی بھی آپ ایکسٹینشن انسٹال کریں گے یہ مطلب ہے کہ ایک اپلیکیشن انسٹال کیے میں نے کیش آن ڈیلیوری ہارے پاس ٹھیک ہے میں نے ایڈ ٹو کارڈ والی آپشن تو ختم کرنی ہے وہ تو نہیں رکھنی تو میں یہاں پر سی ڈی آپ کر دوں گا سی ڈی آن کر دوں گا تاکہ اس کی اوپر جو ہے نا کیش آن ڈیلیوری آن جائے ایڈ ٹو کارڈ میں نے ہٹا دینا ہے ٹھیک ہے ایڈ ٹو کارڈ کیسے ہٹتا ہے اس کے لیے اسی در سیٹنگ میں جا کر دوننا پڑے گا کہ اس کی ایڈ ٹو کارڈ کی آپشن کہاں سے اٹھتی ہے بلکہ وہ میں دوسری جگہ سے ہی ریموف کر جاتا ہوں ایک منٹ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر یہ دیکھیں میرے پاس buy with cash on delivery آگئے اب اس کے اندر کیا ہے آپ کسٹمر سے اس کا نام phone number address لے لیں خیر یہ تو بڑا complicated ہے اس کو بہت سمپل کرنا ہے آپ نے بہت ہی زیادہ سمپل کرنا ہے تانکہ کسٹمر کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے آپ کو پاتے پاکستانی کسٹمر وہ وقت آپ زیادہ جنجر میں ڈالیں گے تو وہ آرڈر ہی نہیں پلیس کرے گا تو اس فارم کو ہم نے انتہائی آسان بنانا ہے تو آسان آپ کیسے بنائیں گے یہ ہم سیکھ لیتے ہیں آپ ادھر آجائیں یہاں پر wait to call button کو بھی hide کر لیتے ہیں اچھا یہ آپ یہاں پر فارم ڈیزائنر پر آجیں گے یہ سائیڈ کے اوپر اس پر کلک کریں اور اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر فارم ڈیزائن کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں first name last name تو میں اس طرح کرتا ہوں یا اس کو بھی off کرتا ہوں اس کو جوین ایڈٹ کرتا ہوں اور ادھر میں لیکھتا ہوں full name ٹھیک ہو گیا flesh holder میں مطلب یہ والی جگہ ادھر مطلب کیا ہے یہ اوپر کیا آگیا full name آگیا اور یہاں پر کیا ہے first name ہے تو یہاں پر بھی آپ لیکھتے تھا کہ یہ کلک اسٹرم کو پتہ چلنا چاہیے ادھر میں اس blank اس میں کیا لیکھنا ہے full name اپنا پورا نام لیکھیں ٹھیک ہو گیا اچھا یہ ہو گیا اس کو آپ سیئب کرتے ہیں next ہمارے پاس ادھر کیا چیز اور فالتو ہے phone number ہمیں ضرورت ہے address بھی required ہوتا ہے اچھا یہاں پر آپ نے ایک option ہے ہمارے پاس ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اب full name ہے نا full name آپ نے یہ required پر لازمی کلک کرنا ہے ٹھیک ہے دیکھیں نام کا میں پتہ نہیں ہوگا تو ہم اس کو کیسے بات کریں گے اس کا order deliver کریں گے جب آپ required پر کلک کریں گے تو اس کے ساتھ یہ چھوٹا سا star آ جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب لازمی ہے اگر یہ نام نہیں انٹر کرے گا تو customer کا order place نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے اس سے یہ لازمی کروانا ہے required اس کے ساتھ لازمی کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد next phone number ہے phone number بھی لازمی ہمیں چاہیے address لازمی ہمیں چاہیے address to اب یہ چیز ہمیں نہیں چاہیے آپ اس کو ختم کر دیں یہ جو address to ہے اس کو ختم کر دیں یہ ہمیں نہیں چاہیے پروینس کی بھی ضرورت نہیں ہے سٹی کا لازمی پتہ ہونا چاہیے ہمیں کہ سٹی کس سٹی میں رہتا ہے کیونکہ ہم نے اس پر shipment بھیجنی ہوتی یہ جو leopard tcs کی shipments جاتی ہیں یہ سٹی وائز جاتی ہے ٹھیک ہے مطلب آپ پشاور یا اسلام آمباد میں تو آپ کی shipment کہاں جاری ہے لور جاری ہے کدھر جاری ہے تو وہاں سے آگے پھر یہ final destination تک جاتی ہے تو سٹی لازمی ہونا چاہیے zip code اس کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو ہٹا دیں رکھتے ہیں تو zip code کا فائدہ یہ ہوگا اگر کسٹمر اپنا zip code ڈالتا ہے تو رکھ دیں ٹھیک ہے رکھ لیں اس کو کوئی issue بھی نہیں لیکن اس کو جو ہے نا required سے آٹا دیں اگر کسٹمر zip code نہیں بھی دیتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کہیں کہ ٹھیک ہے چل جائے گا کام email email show کروائیں required نہ رکھیں ٹھیک ہے mostly customer ایسے ہوتے جن کی email نہیں ہوتی تو یہ آپ کا form design ہوگا form کو آپ نے انتہائی سیمپل رکھنے ٹھیک ہے تاں کہ customer ایک دو click کرے اور اس کا order place ہو جائے یہ ہمارا سارا یہ form کی setting آگئی باقی اس کے اندر بہت آسان چیزیں ہیں آپ خود بھی check کر سکتے ہیں کیا کیا اور اس میں ہے اور اس کو آپ save کر دیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا form design ہو گیا اب میں آپ کو اپنے store پر لے کر جاتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا بنائے اس پر اب یہ دیکھیں یہ میس پر آگیا اب یہ دیکھیں یہاں پر buy with cash delivery وہ چیز ختم ہوگی ہے ٹھیک ہے اور صرف ایک یہی رہ گیا ہمارے پاس نہیں sorry add to card ختم ہو گیا ہے check out کی option ختم ہوگی صرف buy with cash delivery مطلب کوئی یہاں سے آگیا add to card وہ نہیں ہوگا پاکستانی customers ان کو آپ کو پتے آسانی ہے دینی ہی ہم نے full name enter کریں phone number address city zip code ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیوں اس کے ساتھ star نہیں ہے required نہیں ہے email ضروری نہیں ہے اور then آپ کا order press ہوگی آپ یہ click کریں گے آپ کا order press ہو جائے گا تو یہ ایک ہے cash on delivery والی application کا فائدہ جس کو ہم نے ابھی install کیا store کے اوپر ٹھیک ہے اچھا i hope کہ آپ کو یہاں تک سمجھا گی ہو کہ یہ ایک application بہت زیادہ ضروری تھی اس کے علاوہ اب کچھ چیزیں اور important رہے گی ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ product aid کرنا یہ میں آپ لوگوں کو سکھا دوں بلکہ یہ i think کہ میں نے سکھا دیا product aid کرنا یہ previous class میں میں نے آپ کو سکھا دیا تھا product کو کیسے ایڈ کرنے یہ important چیزیں ہیں اور اس کے اندر کوئی اتنی خاص چیز نہیں ہے facebook اور ٹک ٹاک ڈز یہ اب دو چیزیں important رہے گی ہیں اب facebook کو ہم نے کس طرح اس کے ساتھ connect کرنا ہے یہ ہماری سب سے important چیز ہے تو انشاءاللہ next class میں میں آپ facebook سکھاؤں گا facebook کو آپ connect کیسے کرنا ہے اس کے اندر کیا چیزیں ہوتی ہیں پکسل کیا ہوتا ہے ان چیزوں پر ڈسکشن کریں گے پھر ہم facebook اور یہ چیزیں ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد ٹک ٹاک ایڈز اور ٹک ٹاک پکسل اور ان چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے کہ وہ کیا ہیں اور کس طرح آپ ان کی سیٹنگ کر سکتے ہیں شاپی فائی سٹور کیا ہے اس کے کس طرح اس کی ڈیزائن ہی کرنے ٹھیک ہے پھر بھی آپ کوئی 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 ہو اور آپ ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں مجھ سے پاسوں میں پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو گائٹ کروں گا ٹھیک کیو جی اللہ حافظ